سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم تمام عراقینِ دارولم صدر الفاظل وآساتذہ وطلباءِ دارولم صدر الفاظل اپنا آپ کو بہت ہی خوش قسمت اور فروض بخت یقین کر رہے ہیں کہ آج ہمارے اس ادارے میں جو حضور سیدنا صدر الفاظل کی نزبت سے قیم کیا گیا ہے حضور سیدنا صدر الفاظل کے خاندان کے چشم و چراغ نبی رہے حضور صدر الفاظل ناصر ملت حضرت سید عظیم الدین نعیمی اور نبی رہے صدر الفاظل حضرت علامہ سید نظام الدین نجم نعیمی مدد ذیلہ وآلی اس ادارے میں ترشیف لائے اور اپنی مسررت کا اظہار کیا آپ کے سامنے یہ اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں گے آپ توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد اپنے تمام ناظرین اور اس مقدس بزم میں اس مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے جمع علماء اکرام بالخصوص شیخ رفعی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ابھی مبلغ اسلام خطیب ایشیہ وآفریقہ تاج شورہ حضرت اللامہ فضل الرحمان افضل القادری صاحب قبلہ مدزلہ العالی والنورانی کی زبانی آپ نے سمات فرمایا کہ دارولم صدر الافاظل میں اس وقت وارث جبہ حضور صدر الافاظل جانشین حضور فدائی ملت مظہر حضور فدائی ملت حضور ناصر ملت حضرت اللامہ مولانا سید عظیم الدین صاحب قبلہ مدزلہ العالی والنورانی زیب سجادہ نشین خان قیالی نعیمیہ اسلام پر دبراج پر مغربی بنگال میری داہین جانب رونق بزم ہیں آج الحمدللہ سمہ الحمدللہ داروللم صدر الافاظل اسلام نگر مراد آباد میں حاضری کی سعادتیں حاصل ہوئیں جہاں آساتذائے داروللم صدر الافاظل و طلبائے داروللم صدر الافاظل سے ملاقات ہوئی ان کی نشیب و فراز ان کی رہن سہن ان کی تعلیم و تربیت کو بھی دیکھا اور بڑی مسررتیں ہوئیں بڑی خوشی ہوئی کہ داروللم صدر الافاظل کے ہونہار ذمہ دار اساتذہ اکرام کی نگرانی میں بڑی آلہ تربیت و تعلیم کا یہاں پر بندوبست حضور مبلغ اسلام خطیب ایشیا و افریقہ کی سرپرستی و قیادت میں انجام دیا جا رہا ہے شہر مراد آباد کا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اہل سنت کا دل و دماغ کہا جانے والا ادارہ جام نیمیہ جس کے بانی حضور سرکار سیدنا امام الہند صدر الافاظل فخر الاماصل سلطان العلوم استاذ الاساتذہ حضرت اللامہ الشاہ السید محمد نیم الدین قادری مفسر محدیس مراد آبادی رحمت اللہ علیہ انہی کی نسبت سے حضور مبلغ اسلام اللامہ فضل الرحمن صاحب نے داروللم صدر الافاظل کی سنگ بنیاد دو ہزار آٹھ میں رکھی اور یہ مبلغ اسلام اللامہ فضل الرحمن صاحب کے حصے میں آنے والی وہ سعادت ہے جس کے بارے میں مجھبی علم ہوا کہ دو ہزار گیارہ سے بازابتہ الحمدللہ داروللم صدر الافاظل کی امارت بن کے تیار ہوئے بازابتہ تعلیم و تربیت کا آغاز اور سلسلہ روا دوا ہوا جو آج تک الحمدللہ جاری و ساری ہے یہ دو ہزار گیارہ میں داروللم صدر الافاظل میں تعلیم و تربیت کا آغاز ہونا یقیناً یہ حضور صدر الافاظل رحمت اللہ علیہ کی مرادباد میں لگائے ہوئے اس شجر کی جشن سدسالہ کے طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں داروللم صدر الافاظل کو جس میں انیس سو گیارہ میں حضور صدر الافاظل رحمت اللہ علیہ کی قیادت دستار بندی جامعہ نئیمیہ مرادباد کی حضرت شاہ بلاقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے وسیع سہن میں ہوئی اور جس کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تاریخ میں پڑھا ہے کہ خود سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاظل بریلوی رحمت اللہ لے تشریف لائے یہ جامعہ نئیمیہ کی وہ عظیم شاق ہے جس کو دارالعلوم صدرالعفاظل کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں اور اس جامعہ نئیمیہ سے پہلے فارغ ہونے والے ہونہار طالب علم روحانی فرزند حضور صدرالعفاظل حضور تاج العلماء مفتی محمد عمر نئیمی رحمت اللہ لے جیسی عظیم شخصیت جو کہ مراد آباد کے ہی رہنے والے تھے اور جن کے سر پہ خود دستار فضلت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلو رحمت اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اور دیگر مشایخ اکرام کی موجودگی میں باندھی تھی دارالون صدرالعفاظل اپنے اغراض و مقاسد کی طرف الحمدللہ رما دواں ہیں اور اپنے اصلاف کی یادگار کے طور پر پورے زلہ مراداباد ہی نہیں بلکہ پورے اتر پردیش میں اپنی ایک الگ پہچان بنا چکا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ بارہا دارالون صدرالعفاظل کی سالانہ دستاربندی کے پروگرام صدرالعفاظل کانفرنس جو کہ پندرہ زلحج کو حضور صدرالعفاظل در صدرالعفاظل کیسیر کی حاضری ہوئی وسی مجمع کثیر تعداد میں علماء اکرام اور پورے علاقے کے ذمہ دار مشایخین علماء اکرام کی ممبر رسول پر موجودگی اس بات کی سند اور اس بات کی دلیل ہے کہ دارالعلم صدرالعفاظل صرف اسلام نگر کا ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری جماعت اہل سنت کا ادارہ ہے تمام ناظرین بلخصوص وابستگان سلسلہ محبین حضور صدرالعفاظل سے یہ التماس ہے یہ گزارش ہے کہ آپ دارالعلم صدرالعفاظل کے دستو وازو بن کر حضور صدرالعفاظل اور تعلیمات حضور صدرالعفاظل کو فروغ دینے کے لئے مسئلہ کہ عالی حضرت کی اشاعت و ترویج کے لئے دارالعلم صدرالعفاظل کا دستو وازو بن کر اس کاروان کو علمی کاروان کو آگے بڑھانے میں اللہ مفضل الرحمن صاحب کی ہر وقت مدد کیجئے تعاون کیجئے جس طریقے سے بھی ہو چاہے وہ آپ کے ساتھ رہنے آپ کی موجودگی اور آپ کی سرپرستی اور آپ کی قیادت کو قبول کرنے ہی کہ نہج سے کیوں نہ ہو اپنے حبیب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک میں دارالعلم صدر الفاظل کو اور دارالعلم کے جمعی اساتذہ طلبہ ذمہ داران بالخصوص مبلغ اسلام اللہ فضل الرحمن صاحب قبلہ کی عمر میں اقبال علم بے پنہ برکتیں اور ترقییں عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ اسی طرح سے اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے اور عمر خضر کا مولا صدقہ عطا فرمائے اور حضور صدر اللہ کی اس مشن کو اور آپ کی خدمات کو ہمیں عام تام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم علیکم صلو علی صلو علی صلو علیک یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علی اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخر حسنتم وقنع عذاب النار قنع عذاب القبر وقنع عذاب الحشر وقنع عذاب الدار ان الہ العالمين اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلو اللہ تعالی علی وسلم کے صدقے دفعل میں اس ادارے دار العلم صدر العفاظل کو کامیابی کامرانی عطا فرما الہ العالم مصطفیٰ کریم صلو اللہ تعالی علی وسلم کے صدقے دفعل میں اس ادارے میں پڑھنے والے طلبہ کو کامیابی کامرانی عطا فرما دین و سنیت کا کام لینے کی توفیق و رفیق عطا فرما جناب مولانا فضل رحمان صاحب کے اوپر اپنا خاص کرم عطا فرما ان کی عمر میں برکت عطا فرما اغبال میں بلندی عطا فرما مصطفیٰ کریم صلو اللہ تعالی علی وسلم کے صدقے دفعل میں ان کو حاسدین کی حسد اور شریروں کی شرارہ سے ان کی حفاظت عطا فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرش سیدنا وناس ابنا مولانا محمد بارک سلم بحق لا الہ اللہ محمد رسول